اور دیکھیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ بیتے ہفتہ دس دن سے آئی ڈی اف یعنی اسڈرائیل ڈیفنس فورس کا جو گراؤنڈ انویجن تھا گازل سٹرپ کے اندر جو رکا ہوا تھا اب تصویریں ایسی سامنے آئے جو بتا رہی ہیں کہ یہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہو گیا ان تصویروں پر بات کریں گے اور اگر یہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے کیا چیلنجز چنوٹیاں ہونے والی ہے اسڈرائیلی سیلہ کے سامنے اس پر بات کریں گے دو خاص میمان ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل ایز وی پی سنگ سر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بریگیڈیار سندیب تھاپر سر موجود ہیں میں چاہوں گا ایک ایک کر کے سب سے پہلے سر یہاں دیکھیں ویڈیو وال پر ہم یہاں پر تصفیر دکھا رہی ہیں ٹانگز کی مومنٹ نظر آ رہی ہے یہ مومنٹ کیا بتا رہی ہے کیا واقعی میں جو گراؤنڈ انویشن شروع ہو گیا ہے گازہ کے اندر دیکھیں یہ جو مومنٹ ہے یہ فارورڈ مومنٹ ہے یہ مطلب پیچھے تھے اپنی ریئر ریلیز ہوتی ہے آمڈ وارفیر میں پھر فارورڈ ریلی میں آتے ہیں ہلٹیمیٹلی جب گازہ سٹیپ کا بارڈر کراس کرنا ہے وہ اگلا قدم ہوگا اور اس سمیے کیا ہے کہ اٹلری کی فائرنگ اور جو ٹانگ کی فائرنگ جو آپ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ تابر توڑ چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں دوسرا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب پچیس میل کا جو سٹیچ ہے لیکن یہ دیکھیں نا سر سندیب تھاپر سر یہ جو مومنٹ ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ٹانگز آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں آمی میں اس کو بولتے ہیں آئیسولیشن انویسمنٹ موو مینیوبر ہوتا ہے آئیسولیٹ مذہب کی آپ نے گھیر لیا انویسٹ آپ دیرے دیرے اس کو سکویز کرتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو دو یا تین ڈائریکشن سے آپ اس کو دبا کے رکھیں اس کے جو انٹیلیجنس کوشش کریں کہ اس کے کون سی پوزیشنز ہیں اس کے پر آٹیلری فائرنگ کریں اور تین چار ڈائریکشن دیں اٹیک کے لیے تو اس کو میں سمجھوں گا یہ آئیسولیشن کائنڈ آف مومنٹ ہے جو کی اب اٹیک آپ نے جیسے بولا ایمننٹ ہے ایک دو دن میں اٹیک ہونا چاہیے جو منیور کے حساب سے یعنی یہ شروعات کہا جا سکتا ہے سر یہ شروعات ایف آئیم رائے شروعات ہے اور ایسے ہے کہ میرے کو لگ رہا ہے کہ ان کو ازریل کو کچھ انٹیلیجنس رپورٹ آگئی ہے تینلز میں ہوسٹیجز کے بارے کیونکہ وہ بہت اہم رکھتا ہے کہ ہوسٹیجز کو وہ نہ گواہ بیٹھیں یہ اسرائیل پوپلیشن کی دمانڈ ہے کیونکہ اگر یہ مومنٹ شروع ہو گئی ہے انویجن شروع ہو گیا گراؤنڈ انویجن تو اس کے بعد چیلنجز کے آنے والے کیونکہ یہ تو پراغڑ ہے ہماس کا جہاں اسرائیلی سے نہ گھوس رہی ہے چیلنجز سب سے پہلے ہے ہوسٹیجز نمبر دو ہے اربن وارفیر جو کریں گے گھروں گھروں سے لڑائی ہوگی اور تیسرا ہے کہ آگے ایک کیسے کنسولیڈیشن کریں گے یہ بہت ضروری ہے اور جو ٹنل وارفیر ہے اربن وارفیر کے ساتھ یہاں پہ ٹنل وارفیر بہت اہم رکھتا ہے اور یہاں پہ ٹنلز جو ہیں ہم کو پتا ہے کہ پانسو کلومیٹر کا نیٹ ورک ہے اور تیرہ سو ٹنل ہیں اور کچھ ٹنلز ستر میٹر نیچے ہیں اٹلیس چار سے چھ مینے تک انہوں نے سٹاکنگ کی ہوئی ہے اور یہ وارفیر جو ہوگی ٹنلز کی اور وہاں پر ایک ایک چپے چپے کیونکہ ہماس کا وہ گھڑ ہے سندیب بھاپر سر ایک بار پھر سے ان تصفیروں کو ذرا دیکھے اور میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا ہم نے رشیا یوکرین وار میں بھی دیکھا تھا کیسے جب رشن فورسز یوکرین کی راجدھانی کیف کی بہت قریب تک آگے تھی اربن وارفیر کے بعد اس سے آخر کار پیچھ رٹ کے جانا پڑا تھا یہاں تو اس سے بڑا چیلنج ہے پانسو کلومیٹر سے زیادہ ٹنل فیلی ہے اندر ہتھیار گولہ سب کچھ ہٹا کر رکھا جی ہاں جیسے اربن وارفیر میں تو صرف آپ کو بلڈنگیں کیپچر کرنے ہوتی ہیں یہاں جو ٹنل کی لڑائی ہوگی وہ میں نہیں سمجھتا کہ بڑی آسان ہوگی آسان نہیں ہونے والی ہے سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تو خل ملا کر اسرائیل ڈیفنس فور آگے آگے بڑھی ہے لیکن آگے بڑھ کر اس کے لیے بہت بڑی مصیبت اور چیلنجز انتظار کر رہے ہیں نمسکال